کہ آپ جانتے ہیں کہ جنابی آدم کو فرید دینے میں سامپھنے شیطان کی مدد کی تھی جب شیطان بارکاہ الہی میں مردود قرار پایا تو اسے جنت سے دور کر دیا گیا وہ جنت کے دروازم کے قریب آتا تاکہ جنت میں داخل ہو جائیں مگر اگر ملاکہ اسے بغا دیتے تھے وہ جنت کی حوانات کے پاس جاتا تھا تاکہ مخفی ترکے سے اسے جنت میں پہنچا دیں لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ کام کرنے پر راضی نہیں تھا یہاں تک تاکہ وہ سامپھ کے پاس آیا جو جنت کے باہر کوم رہا تھا وہ سامپھ اونٹ کی طرح بڑھا تھا اور اس کے چار ہاتھ بات اور چار پاؤں تھے اور وہ جنت کی خوبصورت ترین حیوانات میں سے ایک تھا شیطان نے کہا مجھے اپنے مکھ میں چھپا لیتا ہے کہ ملائکہ مجھے نہ دیکھ سکے اور مجھے جناب آدم تک پہنچا دیں ان کے ملاقات کا شوق مجھے بیتاب کیے جا رہا ہے میں زمانت لیتا ہوں کہ آدم کی اولاد تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی اور تو میری پناہ میں ان کے شرح سے محفوظ رہے گا سامپھ نے قبول کر لیا اور شیطان کو اپنے مکھ میں چھپا کر جنت میں پہنچا دیا اس کام کے سبب سامپھ پر پتا کا عضب ہوا اور اس سے اس کے ہاتھ پاؤں پچھین لیا تاکہ وہ ہمیشہ سینے کے بل چلیں اور اس کے جسم میں جتنے پر اور ملائم بال تھے وہ سب گر گئے اور وہ اریان ہو گیا اور سامپھ کے موہ میں شیطان کے قرار پرانے کے سبب اس کے داندوں میں زہر پیدا ہو گیا جب سامپھ شیطان کو حضرت آدم اور ہوا کے سامنے لیا تو شیطان نے سامپھ کے موہ سے آواز نکالی تفسیر امام حضرت الاسکری میں نقل ہوا ہے کہ شیطان نے سامپھ کے موہ میں سے پہلے ہوا کو پریب کیا اور اسے کہا کہ اگر تم آدم سے پہلے استرخص سے کھاؤ گی تو آدم پر تسلط حاصل کر لوگی اور وہ تمہارے مکی ہو جائیں گے یہاں سے پہلے پہل ہوا نے استرخص سے کھایا اور ان پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا تو وہ حضرت آدم کے پاس دوڑی آئی اور واقعین کی کوشت گزار کیا انہیں بھی یقین آئیا اور کھا لیا شیطان سامپھ کے موہ میں سے ان سے گفتگو کر رہا تھا اور حضرت آدم یہ گمان کر رہے تھے کہ سامپھا ان سے باتیں کر رہا ہے شیطان نے حضرت آدم اور ہوا کے سامنے قسم کھائی اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور ہرگی صاحب سے خیانت کی نیت نہیں رکھتا اس نے جناب آدم سے کہا کہ اگر اس درخت سے کھا لوگے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارے پاس نہیں آئے گی جناب آدم بھی یہ سمجھے تھے کہ کسی کوئی دوڑت نہ ہوگی کہ خدا کے قسم کھائے اور یہی بات ان کے دوگہ کھانے کا سبب بنی موسیقی